اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے تحاس کی گونہ ہم موجودے اس وقت سرزامین دکن برار شہر بالاپور آکولا زیرہ مہاراشتر میں ہم موجودے خانقہ نقش بندیہ میں حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی حسین رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں یہ ایسے اولی اللہ ہوتے ہیں جن کی خانقہوں میں بادشاہ وقت بھرینہ حاضر ہوتے ہیں اسی خانقہ کے اندر عاصب جائی اول مراتھا نظام مغل اور ایسے بہت ساری حکومتوں کے بادشاہ اس خانقہ میں آئے ہیں اور حاضر دی ہے اور یہاں سے روحانی فیض اٹھایا ہے ہم اندر جائیں گے اور اس پر نور آہاتے کی زارت کریں گے اور ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے اور اندر بہت سی قیمتی چیزیں ہیں اور ورزس کا سامان ہے اسی خانقہ میں ایک بہت بڑے پیلوان گزر ہے جن کے ورزس کا سامان بھی ہم دیکھیں گے اس اپیسوٹ میں تو ہمارے ویڈیو میں آپ آخر تک کے بنے رہیے تو میں کیامرامین کو کہوں گا کہ چلیے مست یہ ہند کا تاریخی شہر بالاپور خانقہ نقشبندیہ کا یہ دروازہ جسے بابی رحمت کہتے ہیں یہ خانقہ نقشبندیہ کا مسافر خانہ ہے یعنی سرائیہ ہے باہر سے جو افراد یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے ان کے لیے مسافر خانہ بنایا گیا تھا اس کا قیام قلعہ سدی میں عمل میں آیا ہے سرائیہ اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہاں پر ظاہری آیا کرتے تھے اور یعنی سپیزیر آرزی طور پر رہا کرتے تھے اسے خان کا نقشبندیہ کا دارو شرہ کہتے ہیں جی ہاں یہ شہر بالاپور کی وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر دارو شرہ سے اس شہر کے اور باہر کے شہروں کے شرع فیصلے ہوا کرتے تھے ایک طرح سے ہم اسے عدالت کہہ سکتے ہیں یہاں پر لوگ اپنی فریاد لے کر آیا کرتے تھے اور یہی سے شرع فیصلے ہوا کرتے تھے اور یہ پورا مغیریہ طرز پر بناوائے ہیں ہم نے اس کے آرنزے پالنگیر رحمت اللہ علیہ انہی کے دور میں اور انہی کے حقیقت اور جدیگہ نواب تھے انہوں نے اپنے خواہش پر اس کی تعمیر کیے تھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خان کا نقشبندیہ میں یہ ورزیس کے سامان آپ کو نظر آتے ہیں آج دور حاضر میں ہماری اقل انسانی اقلوں کو حیران کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں ورزیس کے سامان ہوا کرتے تھے آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ورزیس کے سامان کن حضرات کے تھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورزیس کے سامان اس کے اندر سب سے پہلے چیز یہ چکھی ہے جو آٹھا پیسے جاتا تھا اس میں اس چکھی کے اندر آٹھا پیستے تھے یہ چکھی کے اندر اور یہ بھی چکھی کے پتھر ہیں یہ بھالے ہیں اٹھانے کے لئے اور اس کو سکنیوں سے اٹھا کر پیچھے سے اٹھایا کرتے تھے اور یہ گولہ پھیک ہے آپ اندازہ لگائیے ایک گنٹر سے زیادہ وزن ہے حافظ کے یہ تقریباً ساڑھے تین سو چار سو سال پرانے اہم اللہ جو بزرگان دین اور خانقاؤں میں تسکیہ تسکیہ کے ساتھ ورزیس کا بھی ہاں حضرت نور الدین پہلون بابا رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے سازوں ان کے سامان ہیں اندر داخل ہونے کے بعد ہمیں اسی زمانے کا اس مسجد میں وزو خانہ نظر آتا ہے سن سولو سو انچاس میں شیخ الاسلام سالہ رسلسلہ نقش بلدیا سن سولو سو انچاس میں شیخ الاسلام سالہ رسلسلہ نقش بلدیا حضرت سید شاہ انعیت اللہ خسنی حسینی نقش بلدی رحمت اللہ علیہ سن سولو سو انچاس میں موجن ایران سے سرزمین قطع براب شہر بالاپور تشریف لائے اور سولو سو انچاس میں سب سے پہلے آپ نے اس مسجد کا تعمیر کیا ہمیں اس کیمپیس میں اسی زمانے کا ایک نقشہ نظر آتا ہے جو بہت سے حضرات اسے پائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے ساتھ میں بنے ہیں یہاں کے نائب شجاد انشین حضرت سید ادنان نقش بلدی آئیے ہیں ان سے تفصیل سے بات کریں گے یہ ایک نقشہ ہے یہ بھی حضرت ہی کے دور کا سولو سو انچاس ایسی کے بعد بنائی اصل جی جی یہ پتھروں کے اندر تراش کر کے اس کو بنائے گیا پتھروں میں تراش کر کے اس کو بنائے حضرت ہی کے دور کا ہے تقریبا یہ تھی سالہ تین سو سال پرانہ یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہے کہ ایک تاویس کے شکل میں ہے اور حضرت کا تبرک فیضان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ وہاں سے پانی غمتے ہیں تو گھوم کر پورا اس جانب آتا ہے اور یہ خاص ان خواتین کے لیے تو خاملہ ہوتی ہے یہ اگر پانی ان کو پلائے جائیں تو ڈیلیوری بہت سانی سے ہو جاتی ہے بچے کی بلادان بہت سانی سے ہو جاتی ہے موسیقی یہ وہ مقدس مقام ہے یہاں پر حضرت سید شاہ انعیت اللہ حسن مسانی نقش بندی رحمت اللہ علیہ اعرام فرما ہے اور آپ کے تینوں صاحب زادے حضرت سید شاہ محیب اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت سید شاہ ملیب اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت سید شاہ موبین اللہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید شاہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگان دین بہت سے اس خانقے میں اس جگہ پر آرام فرما ہے جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ خانقہ نقشبندیہ کی وہ جگہ ہے جس جگہ پر بانی ہے خانقہ نقشبندیہ شیخ الاسلام حضرت عنایت اللہ حسنی الحسینی نقشبندیہ قادری مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے تو آپ مزار پر انوار حضرت کے زیارت کی ہیں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے اور سب سے پہلے یہ مزید کا قیام عمل میں آئے سب سے پہلے جی حضرت نے مزید کا قیام لائے اور اپنے مریدین اپنے خانوادے کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ کا آغاز کیا یہاں پر ان کے بھائی حضرت عفضل معلومہ حافظ سید سعید اللہ حسنی الحسینی نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہے اور حضرت کے تینوں صاحبزادیں بڑے صاحبزادیں حضرت سید شاہ محیب اللہ رحمت اللہ علیہ چھوٹے والے حضرت سید شاہ محیب اللہ رحمت اللہ علیہ ان سے چھوٹے پائے میں سید شاہ محیب اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ تینوں بھی پتہ عالمگری کے مرتبین میں سے ہیں تینوں حضرت جو ان چالیس وقع اقرام میں سے ہیں جو مرتب کرنے میں اس وقت موجود تھے جو حضرت برحان الدین رحمت اللہ علیہ کے آہاتے میں جب تحریر کی جا رہی نہیں نہیں دہلی کے اندر تحریر ہوئی تھی وہاں پر یہ تینوں حضرت اس کمیٹی اور اس عمیمہ کی تیم میں شامل تھے جو اس وقت مسائل کے اندر دریافت کر رہی تھی تو حضرت عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے آنے کے بعد یہاں دین اسلام کے تبلیغ کی اور لوگوں کو راہِ ہدایت پس کیا وہ تسپیہ فرمایا گمراہی سے نکال کر ہدایت کی دعوت بھی کئی لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیے اور آپ نے ایک تبلیغ اسلام تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گناہوں کو خطاہوں کو اپنے دست مبارک پر کافی لوگوں نے بیعت بھی کیے مثال ملتی ہے کہ آپ کے درگاہ شریف کے پائے میں ایک بزرگ شخصیت متپن ہے جن کا نام ہدایت اللہ رحمت اللہ علیہ وہ پنڈی توا کرتے تھے اپنی اتدائی زندگی میں گنگا گیر جن کا اصل نام تھا بعد میں انہوں نے حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے آپ کے پانچ سونے کا ناریر لے کر آئے تھے بڑے مختصر ہم بتا دیں گے سونے کا ناریر لے کر آئے تھے تو حضرت نے حدیعہ قبول کر کے وہاں رکھ دی اور ان کو دین کی دعوت دی ہے تو اللہ نے ان کے دل پر کچھ اثر دانا پھر دو بارہ سے انہوں نے لے کر کے حضرت کی بارگام میں آئے حضرت درس دے کر کے اس دن جہاں تحارت کے لیے جا رہے تھے حضرت نے بولے گنگا گیر وہاں جا کر رکھ دو جب دیکھے کہ سہن کے اندر کافی آپ کے تلامیزہ اور مریدین بیٹھے ہیں اور ذکر، اسکار، تعلیم و تربیت میں مصروف تھے تو انہیں جلال آگیا اس پر دھول مٹی دیکھ کر گئے تو حضرت کے پاس آئے کہ آپ کو سونے کی اہمیت نہیں معلوم کیا حضرت نے کہا کہ تمہیں سونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں تحارت کا ڈھیلہ جو خش کیا تھا وہ تھا آپ نے اسے زمین پر مارے کہا جنگا گیر جتنا سونا چاہیے اٹھا لو تو تمام کنکر پتھر سونے بن گئے تو اس وقت جنگا گیرگی نے آپ کے دست مبارک پر تمام گناہوں سے توبہ کی بیعت کی اسلام قبول کیا آپ نے ان کا نام ہدایت اللہ رکھا جو آگے جا کر کے حافظ قرآن اور آپ کی صحبت کی برکت سے ولی کامل بنے تو یہاں پہ یہ وزرگان دین کے آستانے آج بھی مرکز روشد و ہدایت ہی سلاقے کے اندر اور حضرت کا عرص مبارک پچیس سفر المظفر چھبیس سفر المظفر کو ہوتا ہے تقریبا حضرت کی مثال مبارک کو تین سو چوبیس سال کا انصار گزر چکا ہے حضرت عنایت اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو حسنی حسینی سعداد گھرانے سے حسنی حسینی حسنی کا مطلب یہ رہتا والد ایک امام حسن سے یا والدہ امام حسین سے امام حسن سے والد یا امام حسن سے والدہ رہنا دونوں طرف سے نجیب ترفین آپ نجیب ترفین سعداد میں سے ہیں آپ جو ہیں یہاں پر گجرن والا پنجاب پاکستان سے یہاں پر تشریف لائے اور آپ کے جو وہاں پر دادا حضرت ہیں حضرت امام زہیر الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ وہ ایران سے وہاں پر تشریف لائے تھے پھر آپ اپنے والد کے ساتھ ہند کے اندر تشریف لائے آپ کا شجرہ پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک کتنی پوشتی میں شجرہ ان سے ملتا ہے یہ بتا دیجئے حضرت انہیت اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو حسنی حسنی سادات ہیں حضور علیہ السلام کی اکتیسویں پوشت میں آپ آتے ہیں اکتیسویں اکتیسویں پوتے ہوتے ہیں اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کے تیسویں پوتے ہوتے ہیں شجرہ اس میں موجود ہیں ملائے گا اور یہاں پر جو خانوادہ جو چلا آپ کے اولا اولاد کا سلسلہ تقریبا یہاں پر آپ کے آٹھویں اولاد اس وقت چل رہی ہیں نوے جو اولاد ہیں ہمارے والد مہترہ وہ صاحب سجادہ ہیں اور سجادہ نشیعہ اولاد در اولاد سلسلہ ہیں بڑے بیٹھے پھر ان کے صاحب زہدے پھر ان کے صاحب زہدے پھر ان کے صاحب زہدے اسی طریقے سے اولاد در اولاد یہاں پر اور ہماری سلسلہ نقشبندی دو سلسلے یہاں پر طریقت کے اندر ہے نقشبندی مجددی دوسرا قادری سلسلہ قادری سلسلہ بھی ہے نقشمہیسی کی تعلیم و تربیہ ذکر و سکار یہاں پر ہوتی ہے اور خانقہ نظام الحمدللہ ہماری خانقہ میں ابھی بھی الحمدللہ جاری و سہری ہے مہتلے ذکر ہوتی ہے درس قرآن درس حدیث اور مہتلے ذکر و سلوک کے انعقاد کے جانتی ہے تو آپ دیکھ رہتے ہیں تحافی جن میرا نام دانیس پیٹ ملتے ہیں اگلے مقام اگلے اپیسوڈ میں کسی نئے جگہ پر اسلام علیکم موسیقی